بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عالی مقصد کے تحت تخلیق فرمایا ہے انسان کو جو شعور دیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے خالق کی پہچان خالق کی معرفت اصل کرنا عبادت کرنا اس کا قرب اصل کرنا یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے اس دنیا میں بڑی رنگینیاں ہیں بڑی دلچسپیاں ہیں اس دنیا کی مصروفیات میں کھو کر انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول گیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے کھانا پینا اس لیے چھڑوایا گیا گیارہ مہینے انسان کمانے اور کھانے میں ہی مصروف رہتا ہے ماہ رمضان المبارک نے کھانا پینا چھڑوایا تاکہ انسان اس بات کی طرف توجہ دے میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا میری تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے وہ اور کیا ہے میں اس کی طرف دھیان دوں اگر میز کھانا پینا اور افضائش نسل ہی تخلیق کا مقصد ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں انسان نہ بناتا گائے بحث بنا دیتا کیونکہ یہ کام تو وہ جانور بھی کرتے ہیں پتا چلا ہماری تخلیق کا مقصد عالی ہے جس کے تیت ہمیں صلاحیتیں دی گئی ہیں اور شعور اطا کیا گیا ہے لیکن ہم غافل ہو گئے رمضان شریف غفلت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اور کیا طرفہ تماشا ہے کہ وہ جو ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے آیا ہے ہم اس مہینے سے بھی غافل ہو گئے ہم اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں رمضان شریف کا کیا تعرف ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے افطاری اور سہری پر لذیذ ڈشز تیار کی جاتی ہیں دوسرے نمبر پر یہ دنیا کمانے کا مہینہ ہے عید کی تیاری کے لیے یا ساری افطاری کے لیے لوگ خریداری کرتے ہیں تو ہم مہنگائی کر کے دنیا کمارے ہیں تیسرے نمبر پر یہ ٹی وی شو دیکھنے اور انعامات جیتنے کا مہینہ ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ٹی وی پہ ایسے شو چلتے ہیں جن میں لوگ بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں چوتھے نمبر پر یہ عبادت کا مہینہ ہے اب آپ نے اندازہ لگایا کہ جو اصل مقصد تھا اسے ہم نے کس نمبر پر چوتھے نمبر پر رکھا ہوئے اور سب سے پہلے کھانے پینے کو ترجیح دی ہے دوسرے نمبر پر کمائی کو تیسرے نمبر پر ٹی وی شوز اور چوتھے نمبر پر عبادت کیا یہ اسلام کے ساتھ مزاق نہیں ہے کیا یہ رمضان شریف کی توہین نہیں ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں وہ فاہشہ عورتیں جو باقی گیارہ مہینوں میں رکھ سرود کی محفلیں سجاتی ہیں وہ ماہ رمضان المبارک میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر دین سکھا رہی ہیں اللہ اکبر ہوائی جہاز چلانے کے لیے پائلٹ کا ہونا ضروری ہے اور ہسپتال چلانے کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے سکول میں پڑھانے کے لیے ایک میرٹ ہے کہ ٹیچر اتنا تعلیم یافتہ ہوگا تو پھر ہم اسے سکول میں بطور استاد ملازم رکھیں گے لیکن کیا دین بیان کرنے کے لیے کسی میرٹ کی ضرورت نہیں اور کیا اتنے مقدس مہینے میں اسلام اور رمضان کے نام پر قرآن کے نام پر ہونے والے پروگراموں میں کوئی میرٹ نہیں کہ ہم جسے چاہیں اسے دین بیان کروالے وہ اداکار اور فنکار جو ان پروگراموں میں ماہ رمضان المبارک میں دین بیان کر رہے ہوتے ہیں رمضان شریف کے بعد پھر وہ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کیا یہ رمضان کی توہین اور یہ اسلام کے ساتھ مزاق نہیں ہے وہ اداکار اور فنکار جو ان پروگراموں میں آتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجرم ہیں لیکن ان سے زیادہ مجرم وہ ٹی وی چینل ہیں یا وہ ڈائریکٹر وہ پروڈیوسر ہیں یا وہ سپانسر کرنے والے لوگ ہیں جو محض اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے ان اداکاروں کو بلاتی ہیں خدا کا خوف کرو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا قبر میں دولت کام نہیں آئے گی آنکھیں کھولو محض دولت کمانے کے لیے تم مسلمانوں کے روزے خراب کر رہے ہو محض دنیا کی دولت کمانے کے لیے تم معاشرے میں بےہیائی کو فروغ دے رہے ہو اور اس بےہیائی کے فروغ سے کتنے گھر اجڑ گئے استفاہ ماہِ رمضان کرونا وبا کے دوران آ رہا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں تو گناہ کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے اس قوم کے دو سو اٹھائیس سے زیادہ افراد کرونا وبا سے وسال فرما گئے اس قوم میں دس ہزار سے زیادہ افراد اسپطالوں میں پڑے ہوئے ہیں اس مرض کی وجہ سے تجارتی ادارے بند ہیں سکول بند ہیں عدالتیں بند ہیں سرکاری ادارے بند ہیں اور پھر ہم خوشیاں منا رہے ہیں ماہِ رمضان المبارک کی توہین کر کے ہم احش و عشرت میں مقتلہ ہے یہ وقت رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر بےہیائی پھیلانے کا وقت ہے یہ تو گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنے کا توبہ کرنے کا زندگی بدلنے کا وقت ہے لیکن ہم قوم میں شعور نہ پیدا کر سکے ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں ہمارا نقصان ہو چکے ہیں اب تو ہمیں اس کی تلافی کی فکر کرنی چاہیے اور نقصان کر کے بجائے اس کے کہ تلافی کی فکر کرے ہم اور نقصان کر رہے ہیں افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس افسوس تو یہ ہے احساس بے حسی بھی نہیں آئیں آج ارادہ کرتے ہیں ہم ماہ رمضان المبارک کا عدب کریں گے اس کے تقدس کو قائم رکھیں گے جہاں تک ہو سکے ہم اس آواز کو بلند کریں گے معاشرے میں ماہ رمضان المبارک کی عزت تقدس و رہ ترام کو قائم رکھیں گے ہم اپنی اولادوں کو حیاء والا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹی وی چینل جو بے حیائی کو فروغ دیں ہم ان کا بائیکارٹ کریں گے ہم اپنی آنے والی بہنوں بیٹیوں کو اپنی نسلوں کو بے حیاء نہیں بنانا چاہتے اس لیے وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل آ رہے ہیں ہم ان کا بائیکارٹ کریں گے رمضان گزارنے کے قرآن پڑھتے ہوئے دروش شریف پڑھتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر کے سچی توبہ کر کے غفلت سے اپنے آپ کو نکالیں گے رمضان شریف آپ کو غفلت سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے اگر آپ پھر بھی غافل رہے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوئے رمضان گزر گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے آپ کی رپورٹ کرے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا کی ہے یاد رکھیں یہ مہمان ہے مہمان رہتے نہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے یہ چند دن رہے گا پھر اس نے چلے جانا ہے آج فیصلہ کریں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کی آپ نے قدر کرنی ہے یا نا قدری اللہ احساس اتا